موسیقی سبی شرما کے ساتھ برکے میں آخر کھساری لال یادو کیا کر رہے ہیں آخر کیوں یہ سپر اسٹار کو پہننا پر گیا برکہ یہ جان کر ہو جائیں کہ آپ حیران ہم بات کر رہے ہیں ان کے سپر ہٹ گانے کی جو بہت ہی زیادہ اس وقت ٹرین میں ہے جیہاں اس گانے کو سبھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس گانے کے ویوز اس وقت تک کتنے میں پہنچے ہیں یہ ہم آپ کو اپنے اس ریپورٹ کے ذریعے دکھائیں گے کھساری لال یادو ہمیشہ سے اچھے اچھی فلمیں بناتے ہیں لیکن اس وقت کھساری لال یادو کا شاید اتنا ساتھ نہیں دے رہا جتنا کی وہ دے رہا تھا کھساری لال یادو ایک چک باؤنس کے ماملے میں فسے ہوئے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا لیکن اسی بیچ اتنا بڑا ٹینشن اور اسی بیچ یہ بڑا ماملہ سامنے آیا اور اس کے بعد ان کا جب یہ گانہ ٹرینڈ ہوا تو شاید کھساری لال یادو کو تھوڑی ٹھنڈک ملی ہوگی تھوڑی رواحت ملی ہوگی کیونکہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ اتنا اچھا یہ گانہ جا رہا ہے اتنے ہٹس ملے اس گانے کو تو کتنے ہٹ ملے ہیں اور کس طریقے سے اس گانے کو فانس پسند کر رہے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ کھساری لال یادو بھڑکا پہن کے جب ڈانس کرتے نظر آئے تو پھر ان کے پینس فولوئنگ کی تو پوچھئے ہی مت بھڑکا پہن سربی شرما کے ساتھ جم کر ناچے کھساری لال بوڈی جکر گئیل با اس گانے پر جم کر انہوں نے مرچایا دھمال باوال جی ہاں یہ ویڈیو ریلیز ہو چکا ہے بھوچپوری فرم بلم جی آئی لیو کا یہ گانہ ہے اس گانے کو پریانکا ستنگ نے گایا ہے گانے میں کھساری لال یادو بھڑکا پہنے سربی شرما کے ساتھ زبردست ڈانس کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں بتا دیں کہ بھوچپوری فلم بلم جی آئی لیو مسالہ کومیڈی ڈراما سوانگ سب کچھ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بھرپور ہے فلم میں کھساری لال کی ایکٹنگ اور ڈائلوگ ڈیلیبری کو سن آپ ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے شریر رامہ پروڈکشن ہاؤس کی اس بھوچپوری فلم بلم جی آئی لیو میں کشتی کا نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو ہو جائیے تیار کساری لال یادو کی کشتی دیکھنے کے لیے آخر کس سے کریں گے کشتی اور کس سے کریں گے دو دو ہاتھ ویسے بلم جی آئی لیو میں کشتی کا نظارہ جس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا وہ بہت خاص ہوگا کساری لال کے ڈائلوگ اور کومیڈی بھی اس میں شاندار بتائے جا رہے ہیں اس فلم کا نردیشن کر رہے ہیں پریمانشو سنگھ اور پروڈیوسر ہیں سیما دیوی رنگٹا اور کو پروڈیوسر ہیں آنند کمار رنگٹا یہ فلم انٹرٹینمنٹ کے ماملے میں وولی فوڈ کے مسالہ فلموں سے کہیں بھی کم نہیں ہے تو بھرکے میں کساری لال یادو کو دیکھنے کے لیے ہو جائیے تیار کیونکہ کساری لال یادو جبائیں گے بھرکے میں تو آپ کر نہیں پائیں گے یقین جی ہاں کساری لال یادو کا یہ گانہ ہو چکا ہے سوپر ڈوپر ہٹ کساری لال یادو جب بھی سامنے آتے ہیں اپنے پرتی دوانتیوں کو دھوست کر دیتے ہیں ایک بار پھر سے کساری لال یادو نے یہ کر دیا ہے کمال دھمال اور بووال کساری لال کا جو یہ گانہ ہے بھرکہ پہن کے سربی شرما کے ساتھ اسے آپ دیکھیں گے تو سچ مچ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ وہی کساری ہیں جو کبھی بھینس پہ بڑھ کر گانہ گایا کرتے تھے آج اچانک سے اتنی زیادہ مطلب ہائی لائٹڈ کیسے ہو گئے یہ سوچ کر سب لوگ آشریت چکیتے ہیں کساری لال یادو کا یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی فلم ہے اور اس فلم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں گے تو کساری کی تمام فلموں سے بلکل الگ ہیں تو شوبی شرما کے ساتھ کساری کا یہ رومانٹک زن واقعی میں لا جواب ہے کساری جس طریقے سے فلموں میں کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی خود کو اس حساب سے نہیں ڈھال پاتا ہے اور نہ ہی خود کو اس حساب سے رکھ پاتا ہے لیکن کساری نشوبی شرما کے ساتھ جس طریقے سے اپنا پریجنٹیشن دیا ہے واقعی میں مائنڈ بلوئنگ ہے اگر آپ اسے نہیں دیکھ پائے ہیں تو جلد سے جلد دیکھئے کیونکہ یہ فلم ہے سوپر ڈوپر ہٹ بالم جی آئی لیو کی بات کر رہے ہیں ہم جو کی اس وقت مچا رہا ہے کبال دبال اور بہبال کساری لال یادو نے یہاں پر وہ تمام طریقے کی چیزیں کی ہیں جو کی ایک گانے کو چاہیے اس فلم میں بجٹ کا بلکل بھی پرواہ نہیں کیا گیا ہے اور دل کھول کر اس میں وہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی ہیں جو ایک فلم کو بہتر برانے کے لیے کی جاتی ہیں ویسے تو کساری لال یادو کو لے کر لالو پرساد یادو اور ان کا جو ماملہ ہے چیک باؤنس کا اس ماملے پر ربی کشن بھی ساتھ آ گئے ہیں نرہوا بھی ساتھ میں ہیں اور اب انہیں کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس بات آشواسن دیا ہے خود ربی کشن نے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیک باؤنس کا ماملہ کوئی بڑا ماملہ نہیں ہوتا ہم لالو پرساد یادو سے کریں گے بات اور لالو پرساد یادو میں انہیں نصیحت بھی دی ہے خیر یہ تو بات ہوئی کہ کس طریقے سے کساری لال یادو ابھی ٹینشن میں چل رہے ہیں لیکن 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 ابھی اس ٹینشن کے بیچ میں جو ہی ان کا یہ گانا ہو رہا ہے وائرل اس گانے نے مچا دیا ہے دھمال تو یوٹیوب کا پارہ ساتھویں آسمان پر ہے جناب اور اور سوہی شرما کے ساتھ ان کی جوڑی سلور سکرین پر مانی جا رہی ہے سوپر ڈوپر ہٹ ویسے بھی شوہی شرما جس کو ایکٹر کے ساتھ جاتی ہیں وہ فلمیں ہٹ ہوتی ہی ہیں تو کساری لال یادو کو ڈھیر ساری شبکامنائی کے ان تمام پچروں سے وہ جل سے جلد باہر نکلے اور نکلنے کے بعد اس گانے کی خوبصورتی کو دیکھیں تو ان کا دل ضرور بہلے گا نیکس نائن بھوجپوریا کے لیے ششی پریہ سنگھ کے ریپورٹ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فینس بہت خوش ہیں اور کساری لال یادو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جس طریقے سے سوہی شرما آئی ہے ہوت ہوت اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے اس گانے کو اس گانے میں کساری لال یادو بھرکا پہن کر نظر آ رہے ہیں ایک لڑکی کا ویس انہوں نے بنایا ہے اور اس میں بے حد ہی کیوٹ کیوٹ سے لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں کساری لال یادو ایسا شبی سرما کا کہنا ہے کہ اس فلم میں کساری لال یادو جی کا جو رول تھا وہ انہیں بہت پسند آیا تھا انہیں بھرکا پہننا پڑا تھا کیونکہ کچھ انہیں پتا لگانے تھے اس لئے شبی سرما جب ڈانس کر رہی تھی تو وہاں پر بھرکا پہن کر چلے گئے تھے اور دھیر سارے سجھاؤ بھی نمسکار